بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش ہو رہا ہوں گے رمضان چل رہا ہے روٹین بڑی ٹف سی ہو رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے موسم پھر سے تھنڈا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے روزوں میں موسم جو ہے نا وہ بڑی تھنڈا تھنڈا سا رکھ دیا تو ابھی بھی بارش ہو کے ہٹی ہے اور پہلے رمضان بھی بہت بارش ہوئی ہے بلکہ ہماری سائٹ پہ تو یالہ باری بھی ہوئی ہے اولے برسے ہیں بہت زیادہ تو شکر ہے اللہ پاک کا اللہ پاک نے اتنا اچھا موسم دیا ہمیں روزے دیئے تاکہ ہم اللہ کے حکم کے ساتھ اپنا کھانا پینا چھوڑیں وہ چیزیں چھوڑیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے اور طفان بھی آیا تھا اس سے پہلے جو ہے تو کافی مٹی ہو گئی ہے کافی گند ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ والی سائیکل جو ہے نا یہ میرے سب سے بڑے والے بیٹے کی سائیکل ہے تو جب یہ بڑا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو ہم نے یہ والی سائیکل لے دی ٹھیک ہے کیونکہ پھر یہ ہیپس کے لیے اس کو ڈالا تو مدرسے میں یہ والی سائیکل جو ہے نا یہ یوز کرتا تھا پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے اس نے جب ہیپس کمپلیٹ کیا تو اس کی پھپوں نے اس کو بڑی والی سائیکل گفٹ کی اور ماشاءاللہ سے اب وہ چلاتا ہے وہ اور اب یہ والی سائیکل جو ہے یہ سب سے چھوٹا والا بیٹا چلاتا ہے میرا تو یہ سائیکلیں جو ہیں یہ ایسے ہی پڑی میں یہ والی سائیکل بھی کچھ خراب ہے اس میں کچھ کام ہے مجھے نہیں پتا اور یہ والے اس والے پودے کو دیکھیں یہ بہت ہارا بھارا تھا لیکن اب جو ہے نا یہ سردی کے پھوسٹ میں یہ سوک گیا تھا لیکن اب اس کے نئے پتے یہ نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہا تھے کہ مٹی بہت زیادہ ہوگی ہے بارش کا موسم ہے بارش جو ہے ہلکی ہلکی ابھی بھی ہو رہی ہے بارش ٹھیک ہے تو ابھی کچھ سلائی کا کام بھی چل رہا ہے گھر میں اور کچھ ایسی روٹین ہے کہ مطلب سونا جھاگنا کچھ اپسٹ سا ہوا ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترابی پڑھا رہا ہے میرا بڑا بیٹا تو یہ دیکھیں کہ کھلوں نے بکھرے ہوئے ہیں ابھی میں نے سپائی میں کی کچھ سلائی کا کارہ رہی تھی تو یہ دیکھیں چھوٹی سی گھڑی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بنا کے میں نے چھوٹے بیٹے کو دی تھی تاکہ وہ اڑالے اور وہ جو ہے نا وہ شوڑ نہ مچائے تنگ نہ کرے ورنہ وہ سب کو تنگ کرتا ہے تو آج سوچ رہی تھی کہ کیا پکاؤں کچھ ہلکا پھلکا افتاری کے بعد ہلکا پھلکی سی تو اس کے لئے میں نے مسور کی دال ساف کر کے دھو کے بھگو دیتی اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ علو گوشت کا شوربہ تھا جو اگر گوشت کا کوئی سائلن بچ جاتا ہے تو پھر میں اس میں جو ہے اگلے دن دال ڈال کر پکا لیتی ہوں اس سے ڈال کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور جو شوربہ ہے وہ زائع بھی اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں جو ہے نا یہ مسور کی دال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیتی ہوں تو اس سے جو ہے دال بڑی اچھی بنے گی کبھی آپ بھی یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھیں سارے ڈال دیتی ہوں میں میں نے نمک میرچ حلدی اپنے مرضی کے مطابق ڈال دی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے اسی طرح ایک ٹیمارٹر ڈال دیا ہے پیاز اور لیسن میں ابھی فیلال نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ اس میں پہلے سے پیاز موجود تھا تو اس سے جو ہے نا اس میں مٹھاس آ سکتی ہے اس لئے میں اس میں پیاز شامل نہیں کر رہی ہوں تو اب اس کا ڈھکن بند کر کے میں چھے سے سات منٹ کے لئے چلا لیتی ہوں پانچ منٹ کے بعد میں نے ککر کھولا ہے دال الحمدللہ گل گئی ہے اور بہت ہی اچھی گلی ہے تو ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے مرچ میں میں نے کٹ لگا لیا ہے کیونکہ جب ہم اس کو تیل میں ڈالیں گے یا گھی میں ڈالیں گے تو یہ پھٹ نہ جائیں کیلئے وہ چھنٹے آ سکتے ہیں لیسن ہے اس کو بارک میں نے کٹ لیا ہے تو تیل ہمارا ضرب ہو چکا ہے اب اس میں ہم بھری مرچے ڈال دیں گے اس میں لرمانہ ہی ٹھیک ہے اور اس کو فرائی کریں گے ہلکا گولڈن سا کریں گے پیچے فرائی ہو رہی ہیں تو یہاں پر میں نے چاول مکال لیا ہے وہ چاول میں نے صاف کریں گے اس کو میں بھی گو دوں گی مرچیں اس طرح ہلکی سی براؤن سی ہو گئی ہیں تو اب ہم اسے لرمانہ ہی بسم اللہ الرمانہ ہی اور یہ مرچیں کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہیں اس طرح فرائی کر کے مرچیں جب میں دال میں ڈالتی ہوں اسپیشلی میں دال میں لازمی ڈالتی ہوں تو اس طرح مرچیں پسند کرتے ہیں مرچیں تو ہرکا سا یہ براؤن ہوتا ہے لیسن تو پھر ہم لاسٹ میں زیرہ ڈالیں گے آدی چاہی کی چمچ گرم سالہ اس پر ڈال دیا ہے اور اس کو ہلایا رہی ہے ہم ہرکا فرائی ہو گیا تو ہم زیرہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرمان رحیم مرچیں دلتے ہیں دلتے ہیں کسی لڑو کھلے جا رہی ہے اور کون کھل رہا ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں لڑو کھل رہی ہے یہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور لودو کھیلی جا رہی ہے یہ دیکھیں چلیں جی چلیں جا رہے ہیں چلیں جا رہے ہیں چلیں جا رہے ہیں چلیں جا رہے ہیں بسماللہ труب ہماری دال تیار ہے تو اب ہم اگلی کیاری کرتے ہیں چاول پکانے کی لیکن چاول پکانے سے پہلے میں نماز پڑھ لوں گی کیونکہ نماز کا ٹائم کم رہ گیا تو نماز پڑھ کے پر میں آپ سے ملتی ہوں نماز میں نے پڑھ لیا تو چاول میں نے رکھ دیا ہے وہ وائل ہونے کے لیے چاولوں کو لگا دیا ہے میں نے دم الحمدللہ جی چاول بھی تیار ہو گئے ہیں دال بھی تیار ہے اور باقی سوان جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں یہ بھلے جو ہیں وہ میں نے فریزر سے نکال کر پانی میں بھگو دیئے ہیں اور ان کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو دے چکی ہوں یہ اسی طرح میں بھگو دیتی ہوں اور بہت نرم ہو جاتے ہیں سٹور بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو پورے ایک مہینے کے لیے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنے کرنی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اسکیپ نہ کرا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے علاوہ فیڈبیک میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ